فرنس گورا رنگ خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے مگر اکثر اوقات اس کے حصول کی کوشش میں بزاری کریمز، لوشنز اور مختلف قسم کے بیوٹی سوپس کا استعمال بچھورتی اور جلدی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اگر آپ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی سادہ اور قدرتی اشیاء سے ممکن ہے مگر آپ اس میں بالکل بھی جلوازی سے کام نہ لیں بلکہ سبر کے ساتھ ان اشیاء کا استعمال جاری رکھیں آپ گورا رنگ پائیں گے صرف تین دن میں اور وہ بھی کسی سائٹ ایفیکٹ کے بغیر بس یہ آج کا میرا ٹوٹکہ ضرور آزمانے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹکے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں تو اب میں آپ کو آج کے ٹوٹکے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں شامل ہے لیمن جوس ایک چائے کا چمچ گلیسرین ایک کھانے کا چمچ ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ اور شہد آپ نے چار ڈرابس لینے ہیں اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان چاروں اجزہ کو اچھی طرح مکس کریں یہ ایک محلول بن جائے گا اب اس محلول کو رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر اچھی طرح لگائیں کم سے کم دو منٹ تک مساد بھی کرنا ہے آپ نے اور پھر اسے چھوڑ دیں صبح اٹھ کر کسی اچھے بیوٹی سوپ یا فیس واش سے ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھو لیں شہد ایک قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے اس لیے یہ چہرے کو ایکنی سے بچا کر ساف کرتا ہے سکن کمپلیکشن کو بلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزر اور سوٹنگ پولیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مدددار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ارکے گلاب کو تو جل کا ڈاکٹر بھی کھا جاتا ہے یہ نہ صرف جل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے بلکہ انسانی جسم کے اندرونی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے یہ ایک نیچرل کلینزر بھی ہے گلیسرین ایک تو بہترین موسٹرائزر بھی ہے بال ہوں یا سکن ان کا رکھاپن دور کر کے دلکشی اور نمی فرام کرتا ہے نہ ہموار سکن کو ہموار کرتا ہے اور اس میں یہ جادوی خاصیت موجود ہے کہ یہ جل کے چوٹ یا زخم کو جل ٹھیک کر دیتا ہے اس کے علاوہ لیمن میں قدرتے بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو جل کی رنگت کو نکھارنے میں مدد کرتا ہے دوستو آپ نے اس ٹوٹکے کو روزانہ کی بنیاد پر اپلائے کرنا ہے صرف تین دن میں آپ کا رنگ بہت بورا اور صاف شفاف ہو جائے گا یہ میرا اپنا ازمایا ہوا نسخہ ہے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فیرنز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی مائنا فیرنز یہ بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پھلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس